اسلام علیکم ناظرین دی ایڈوکیشنیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اب کمیزبان زیشان اشرف آج پنجاب یونیورسٹی شعبہ علوم بلہاگیات کے سازہ اور طلبہ نے گورنر پنجاب چودھے محمد سروہ سے خصوصی ملاقات کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی بسم اللہ محمد الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ لوگ مراہم مستقل ہیں بہت اچھا آپ میں سے اپنے کمیونکیشن کر دیا آپ نے پرچیکٹ بنا ہے بہت اچھا تو آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ نون میں گورنر بنیں اسے ٹی پی میں گورنر بنیں تو میں تو ساری زندگی اپنی آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں گزاری ہے اور وہاں کی پولیٹکس اور یہاں کی پولیٹکس میں کافی بھرک ہے اور میں نے کیوں ریزائن کیا اسے ٹی ایک آئیے رس ٹو امبیشیس میں سمجھتا تھا کہ پاکستان ریزائنڈ بیٹر پاکستان میں دیکھتے ہیں یعنی چاہیے اور خاص کر جب میں پاکستان میں آیا اور میں نے محسوس کیا کہ پچاس کی سب لوگ جو ہیں گندہ پانی کنی کے لئے جیسے اسکتالوں میں ہیں بہت سی جمالیاں گندہ پانی کنی کے لئے جیسے لگ رہی ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کمپین لانچ کیا ہے ایک کلین وارٹر سیف لائز اور پینے کے ساف پانی کی تیٹیشن پانی شروع کیا تو میں چاہتا تھا کہ کم از کم ہم لوگوں کو پینے کا ساف پانی دے رہے ہیں پھر دوسرا میرا جو سب سے بڑا تھا چیلنج ایڈوکیشن سے بڑا تھا گارڈن براؤن اس وقت ہمارے اور اب بھی گلوکل ازبائے ہیں اور ایڈوکیشن سے بڑا تھا تو وہ میرے گواندر بننے پر خشید ان کا شعال تھا کہ میرے ایڈوکیشن میں ہم کام کرنا چاہیے ہیں تو میں نے سوچا کہ نہیں میں گواندر بن کے یہ سب سے بڑا سوپا ہے یہاں کام کروں گا دوسرا یہ تھا کہ جو بچے دھائی کروگ پاکستان میں سکیلوں میں نہیں جاتے ان بچوں کو سکیلوں میں بنا چاہیے تو یہ آئیڈیا سے جو میں نے دیکھا کہ انتے ایڈوکیشن نہیں ہو رہی کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا کوئی اور سیاسی اختلاف نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب دیکھا میں کہ عمران خان نوجوانوں کا بھی ریڈر ہے اور یوت کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے سواتین کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے اور خاص کا جو سب سے بڑی چیز جو میرے لیے امپورٹن تھی وہ یہ تھی کہ میں اداروں کی مضبوطی ہے ان پر بلید کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اداروں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ خیبر پختونخواہ میں چھوٹے کیٹنگ کے غمر تھی تو وہاں انہوں نے پلیس کے فارمز لے کے آئے ان کو پلیس کو غیر سیاسی بنایا جس طرح یورپ میں ایک چیز منسٹر کسی صفائی کا تبادرہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے خیبر پختونخواہ میں ناصر بنانی کے دور میں یہ کر کے دکھایا تو اسے پلیس کی کارکردی دیکھتا ہی پھر جب لوکل گورنمنٹ کا میں نے دیکھا کہ میں ڈیولیوشن آف پاور پر بلیو کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاور مچھلی سطح پر بلیو کرتا ہوں تو وہ بھی جو ان کا لوکل گورنمنٹ کا ایکس ہاں وہ وہاں مچ سپیریر بلیاب کرتا ہوں آپ نے بتایا کہ آپ ایڈوکیشن ریپارمز میں کافی کام کرتے ہیں وہ آپ کا ایڈیا ہے اسے آپ پر کافی ایڈرسٹ ہے تو انسٹیٹوٹس میں جو کرٹیکل تینکنگ ہے اور جو بلیاب کرتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کل جیسی جیسی ایڈیوشن جو ہے وہ ایک ٹیچر ہے زیگم عباس ان کو فائل کیا ہے اس وجہ سے کہ وہ زیادہ پولٹیکل تھے یا بچوں کو زیادہ کرتے تھے سٹیڈی سرکز ہو رہے ہیں اس طرح کے جو ایکسیمپلز ہیں اس پر آپ کیا ہو کی گئے ہیں جب تک انڈویجوال کیسز جب آپ باروں میں پڑھتے ہیں جیسی پہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے سامنے جو پورا ایویڈنس جو ہے دونوں طرف سے نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کسی کے بارے میں کوئی دیجمنٹ نہیں دے سکتے کہ کس وجہ سے کسی کو دیجمنٹ کیا گیا ہے یا سسپینٹ کیا ہے تو اس کے لیے ایک پراپر پچیجر ہے اگر وائس چانسلر یا کسی کمیٹی نے ان کو دیجمنٹ کیا ہے تو ان کے پاس سنڈیکیٹ کے پاس یعنی کی اپیل آتا ہے اگر سنڈیکیٹ انت کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ گورنٹ کے پاس چانسلر کے پاس اپیل کر سکتے ہیں تو میرے پاس کیسز آتے ہیں اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو unfair dismiss کیا گیا ہے یا کسی کو صحیح equal opportunity نہیں دیوئی in the selection process of lecturers یا کسی بھی جاتے تو میں نے انیورسٹی کے بہت سے خیصلوں کو overturn کیا ہے تو یہ سارا جو ہے ایک طریقہ کار موجود ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیارتی ہوئی ہے انجام سنگاری کوột ascending اور انساف نہیں ملا تو تو یہ ہے وہ ہم ساب kun 아니에요 خوراپ جو جاتے ہیں کہ آپ کار رساکار رساکر میند میں کبگر کیا کہ اپ شک کر سکتا ہے پاکستان نور سکتا ہے پاکستان ایک ہے ہم کب اپنی پلاس طرف کو اس انٹر ایکٹل لڑا پسکتی ہیں لیکنی یہ میں سامجھتا ہوں کیونکہ آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اہم سوال ہے ایڈیوکیشن جو ہے کسی بھی معاشرے پر کسی بھی قوم کی ترقی جو ہے اس میں تعلیم جو ہے ایک اہم روی بدا ہے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں جب مسلمان سائنس میں تعلیم میں آگے تھے تو دنیا میں شان و شعبت تھا ان کا دنیا پر رول بھی کر رہے تھے دنیا میں ان کا ایک عزت کا مقام بھی تھا لیکن جو ہی ہم تعلیم سے پیچھے ہٹے ہیں سائنس سے پیچھے گئے ہیں انویشن سے پیچھے آئے ہیں تو دوسری قومیں آگئے ہم سے سبکت جو ہے وہ لے گئے تو اس کے لیے ایک تو بنیادی تعلیم ہے جس کو ہم پرائیمری ایڈیوکیشن کہتے ہیں اس کو ہم نے جس طریقے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے بہتر کرنا ہے جو دھائی کروڑ بچے سکولوں میں ہی جاتے ہیں ہم کو سکولوں میں واپس لے جانے ہیں لیکن جو یونیورسٹریز ہیں دے آر بھی کی فردی پروسپریٹی این پروگرس آف انی نیشن تو اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنگ تھا میرے لیے جب میں چانسلر بنا تھا کہ جو وائس چانسلرز کی اپوائنمنٹ ہے وہ سیاسی نہ ہو وہ میرٹ پر تو اللہ کو فضل و کرم سے میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام یونیورسٹریز میں جس کو سرچ کمیٹی نے نمبر ون کیا ہے اسی کو ہم نے سوائے ایک دو جن کے کوئی ایشو سے سب کو ہم نے نمبر ون کو ہم نے وائس چانسلر پرنٹ کیا ہے اب وائس چانسلرز سے بھی ہم نے یہی پوکو رکھتے ہیں کہ آگے جن لوگوں کو پرنٹ کرنا ہے بقیدہ بورڈ بنیں بقیدہ اور کی نمبرنگ ہو اور لوگ ہیں میرٹ پر آگے ہیں اور میں خاص کر جو میں جیسا کہ پہلے ایک سوال میں آپ نے بتایا ہے کہ کسی کے ساتھ یارتی ہوئی ہے تو چونکہ میرے پاس کیسز سارے جو ہیں آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی یہاں پر نائنصافی کسی کی سیلیکشن میں کوئی ہے فیوریٹر میں چلی ہے سفارش چلی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جب میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چونکہ آپ فارٹی نمبر دیتے ہیں کوالیفیکیشن کے اچیومنٹس کے اور پرسارمنٹس کے اور سکسٹی نمبر دے دیتے ہیں آپ انٹرویو کے تو اس میں وہ جس کو چاہے وائش چانسل ایک جو سے کے ساتھ جو ہے معاملات کر کے کسی اپنے فیورٹ کو آگے لے کے آتے ہیں اور آئے ہیں میں نے کچھ فیصلے جو ہیں ان کو یہاں عوالش کیا ہے تو اب میں نے کوشش کیا ہے اور انکرج کر رہا ہوں میں تمام یونیورسٹیز کو کہ بھئی یہ نمبر ہے انٹرویو کے وہ بیس چیز ساتھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے سو میں سے بیس ہونے چاہیے اور ان میں بھی میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ایسی چیز ٹاورٹڈ نہیں ہوگی کہ ایک بچے نے یا بچی نے یا ایک کینڈیڈٹ نے کوالیفیکیشن میں تو اسی سے ستر لے لیا ہے اور انٹرویو میں آپ کو اس کو دو نمبر دے رہے ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے جب میں اپیلیں سنتا ہوں نا تو ڈاکومنٹ اپنے آپ بولتے ہیں کہ یہاں بے انصافی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آپ ان کو بھی پتا ہے یونیورسٹیز میں کہ کوئی چیز بھی میرے پاس آئی گی اپیل کو میں اس کو میرٹ پر کرنا ہے تو انشاءاللہ اب جب میرٹ پر پوسٹنگ شروع ہو جائیں گی تو ملک بھی ترقی کرے گا آگے جائے گا چونکہ میرا اس بات میں ایمان ہے کہ اگر آپ ایک وائس چانسرر ڈیڈیکیٹرڈ ہار ورک اور آنس لگا دیتے ہیں تو یونیورسٹیز کے ہزاروں طلبہ کا مستقبل بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ کو سفارشی لگا دیتے ہیں تو بچوں کے مستقبل سے آپ کے لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یونیورسٹیز پر ہمارا پورا فوکس ہے ان کو بہتر بنانی کوشش کر رہا ہے یہ سب سے بڑی ڈیویرٹمنٹ رہی کہ اس کا اینیشیئیٹک بھی آپ نے دیا اور ابھی پیچھ سے آپ دوبارہ سے جوانت ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جی ایسٹی پلس کیا ہے اس کا خیال آپ کو کس طرح سے آیا بیٹا ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں اپنے جو پولید ہیں ان سے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ سے بھی کہتا ہوں کہ this world is no world of relations یہ جو تلقات ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ کلومیوکیشن ہے اس سے آپ بہت زیادہ خیدہ دے ہیں تو جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو جب میں مجھے اللہ نے برطانیہ کا پہلا مسلمان نمبرہ پارلیمنٹ بننے کا شرط دیا تھا اس کے بعد میں لوگوں کو اپنی نئی جنریشن کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ اگر آپ برطانیہ میں یورو میں امریکہ میں پوزیشن آف پاورس میں ہوں گے اور کوریڈرز آف پاورس میں آپ کا انفلنس ہوگا تو نہ صرف آپ کی جو اپنی کمیونٹیز ہیں منارٹی کمیونٹیز ان ملکوں میں ان کو ڈیفینٹ کر سکتے ہیں پرموڈ کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ جن ممالک سے آپ کا تعلق ہے ان کے ایشو جو ہیں ان کو بھی ایڈرز کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے جی ایس پی پلس کا کہا مجھے تو پتہ بھی نہ تھا کہ جی ایس پی پلس کب بارا ہے کیا ایشو ہے پتہ بھی نہ جی ایس پی پلس ہوتا کیا ہے لیکن جب میرے پاس پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لوگ اپٹما کے لوگ آئے کہ ہم دس سال سے جی ایس پی پلس کے لیے پاکستان کوشن کر رہا ہے کامیاب نہیں ہوا ہے اور اس دفعہ بھی ہم کامیاب نہیں ہو رہے تو گورنر صاحب آپ چونکہ برطانیہ رہے ہیں آپ ممبرز اپ یوپی پارلیمنٹ کو جانتے ہیں تو آپ اس میں اپنا روز لگا رہے ہیں تو پھر اس پہ میں نے لابی کرنی شروع کی میں چار دفعہ یورپ گیا برطانیہ گیا فرانس گیا جنہی یا ایم ای پیز کو ملا اور ان کو پاکستان کا کیس ان کے سامنے پیش کی دیکھیں میں تو اس بات پر بلیب کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی سینیٹر ہے کوئی ایم ای پی ہے کوئی لارڈز کا ممبر ہے اگر مجھے وہ ٹائم دے دے اور اس کے بعد میں اس کو کنونس نہ کر سکو تو پھر میں اس کا قصودی سمجھتا ہے میرے آگومنٹ میں جان نہیں تو میں جب ان سے ملتا تھا ان کو بتایا کہ پاکستان نے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی قربانی بھی ہے جہشت گردی کے خلاف لگتے ہیں اپ ٹو فور ملین ہمارے ملک میں رسول جی ہیں ون بلین ڈالر ہم نے رہنی میں نقصان اٹھایا ہے ہماری مسیح عادت پر حملے ہو رہے ہیں ہمانی مناٹیز کے عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں تو ان حالات میں اگر پاکستان ہی ڈیزارف کرتا پھر اپنا جو جی ایس پی پر اس پھر کون سا ملک کرتا ہے تو ماشاءاللہ جنے لوگوں کو ملا ہم کو کنینز کیا لیکن پھر بھی 33 میمبر سے انٹا کمیٹی کے کیونکہ انڈیا بہت زبرتست وہاں پر لابری کر رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے اور اب پھر ایکسٹینشن پاکستان کو دو سال کی ملگی ہے اور اس جی ایس پی پلاس کی وجہ سے پاکستان کو ماشاءاللہ چودہ پندرہ بلین ڈالر کا فیدہ ہو چکا ہے اور اگلے دو سالوں میں ہم ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر حالات پھر ٹھیک رہے تو آپ ٹو ٹین بلین ڈالر پاکستان کی معیشہ کو جی ایس پی پلاس کی وجہ سے